اس لئے دین کی ایک بنیاد ہے عقیدے کی بنیاد کہ ہمارا کسی سے رشتہ اور تعلق قائم ہو یا کٹے اس کی بنیاد ولا اور برا دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے اللہ رب العالمین کا دین ایمان اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفرت یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آئے گی ہم وہ بڑے بڑے واقعات پڑھتے ہیں غزوہ بدر میں حتی ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو امین الاما اشرائم و بشرہ میں سے ہیں اپنے باپ کو سگے باپ کو اپنے باپ کو قتل کر دیا کافیروں کی طرف سے آئے تھے مار دیا باپ کو حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے مامو کو مار دیا حتی مصب نے اپنے بھائی کے بارے میں انساری سے کہا اس کو باندھ کے رکھو سگا بھائی تک انساری سے کہہ رہا ہے کہ اس کو قیدی بنائے باندھو اس کی ماں بہت پیسے والی ہے تم کو اچھا فیدیاں ملے گا ان کے بھائی نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہا اس وقت تم نہیں یہ انساری میرا بھائی ہے رشتہ ایمان کا مضبوط ہے کس لیے اللہ سے محبت اللہ سے محبت کا مطلب اب اللہ سے جن چیزوں اللہ تعالی جن چیزوں کو محبوب رکھتا ہے ان سے بھی محبت ہو رسول سب سے اہم اللہ کے نمائندے ہیں مقرب ہیں اس لیے اللہ سے محبت کے ساتھ ہی رسولوں سے محبت ہونا ضروری ہے پھر رسولوں کے بعد دنیا میں جو بھی نیک انسان ہے توہید پر چلنے والا ہے دین کی خدمت کر رہا ہے عالم ہے حافظ ہے یا کوئی ایسا امام مسجد مسجد کا یا نیکی کی سماج اور معاشرے میں جو نیکیاں کرتا ہے صحیح عقیدے والا ہے اس سے ہم کو محبت ہونی چاہیے آج ہمارے یہاں عالم اسلام میں بہت سے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں دینیسل